تو جنت الفردوس کے مالک ہوں گے کیا کیا صفتیں نمازوں کو خشش سے پڑھنے والے پہلی صفت لغویات سے فالتوباتو سمو مڑنے والے زکاة کو ادا کرنے والے نفس کو پاک کرنے والے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے اس کا پورا بتا دیا اور اس کے بعد وعدوں کو پورا کرنے والے امانتوں کو ادا کرنے والے جنت میں جانے والے ہیں اتنی باتیں بیان کی اور نماز کی حفاظت چونکہ پہلے آگے سے ریپیٹ نہیں گیا اتنے کام کرو اور جنت میں جاؤ صرف جنت مت جاؤ جنت الفردوس جاؤ اور صرف چوہ دیر کے لیے ہمیشہ کے لیے جاؤ ایک نعمت اگر ہم کو دی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ نعمت آپ کے لیے تو ہم پوچھتے ہیں کتنے دن کے لیے کتنے دن کے لیے یہ خالد ہمیشہ اللہ نے کہا کہ وہ وارث ہوں گے جنت الفردوس کہ ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ 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 رہیں گے جنت الفردوس میں لیکن ہمارا رب کچھ محنت چاہتا ہے ہم سے اس کے بدلے میں ہمیں جنت الفردوس دیں گا